ملتان میں مہنگائی کا راج برقرار سرکاری ریٹ میں لیسن پانچ سو پچاس ادرک پانچ سو چالیس روپے کلو فروخت کہنے لگا مارکٹ میں لیسن ادرک چیس سو روپے کلو فروخت سرکاری ریٹ میں بھنڈی تین سو بیس اور کچنار دو سو نوے روپے کلو مقرر انگور سولہ سو سیب چار سو کیلے دو سو چالیس روپے درجن فروخت مارکٹ کی تازہ تین صورتحال بتا رہے ہیں شکیل سلطان بلکل ملتان شہر میں مہنگائی کی صورتحال ویسے ہی برقرار ہے اور دوسری جانب عید بھی بلکل قریب ہے سبز مسالہ جات کی دیمان بھی بڑے گی لیکن اس کی قیمتیں بھی عام شہری کی پہنچ سے دور نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماہر رمضان چل رہا ہے شہری پھلوں کو کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن پھلوں کی قیمتوں کے نخرے بھی کم نہیں ہوتے اس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آج ہی ہم اگر تازہ صورتحال کی بات کریں تو سبزیوں میں لیسن اور ادرک چھے سو میں فروغت ہو رہے ہیں کچنار بھنڈی اروی اور سبس چنہ جو ہیں یہ چار سو روپے میں فروغت ہو رہے ہیں جبکہ ان کی سرکاری قیمتیں جو ہیں وہ مارکیٹ کی قیمتوں سے سو سے لے کر ایک سو پچاس تک کم مقرر کی گئی ہیں لیکن مارکیٹ میں دکانداروں کے اور اس کے ساتھ ساتھ منڈی والوں کے اپنے ہی نرخ ہیں کافی فرق جو ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ سبز مثال آجات میں بات کریں پیاز ایک سو ساٹھ سے دو سو میں ہری میچ دو سو سے دو سو چاریز میں جبکہ ٹیماتر سو سے ایک سو بیس پر فی کلوں میں فروغت ہو رہا ہے جبکہ ٹیماتر کی سرکاری قیمت جو ہے وہ اسی ہے اور اس کے ساتھ ہری میچ کی سرکاری قیمت بھی اسی سے سو کے درمیان مقرر کی گئی ہے آہ پیاز ایک سو ساٹھ تک مقرر کیا گیا ہے بات کریں پھلوں کی تو پھلوں میں آہ انار جو ہے وہ پانچ سو تک آہ مختلف کوالٹی کے جو سیب ہیں اقسام بھی ہیں مختلف کوالٹیز بھی ہیں کم سے کم ایک سو ساٹھ زیادہ سے زیادہ چار سو تک بھی فروغت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ خوش کے خجور آہ چھے سو رپے فی کلوں میں آہ جبکہ ایرانی خجور جو ہے وہ آٹھ سو تک بھی مل رہی ہے خربوزہ دو سو رپے فی کلوں تک کل ایک سو ساٹھ سے دو سو چالس پہ فی درجن کے حساب سے جبکہ سسی پروٹین بھی آہم شہری کے لیے کافی مشکل ہو چکی ہے خریدنا کیونکہ چھیکن چھے سو دس سر پہ کلوں مقرر کیا گیا ہے اور چھیکن کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی دکھائی نہیں دی رہی پچھلے تین ماہ سے چھیکن جو ہے اس کی قیمتیں کافی آہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈے جو ہیں فی درجن دو سو اناسی رپے مقرر کیے گئے ہیں مہنگائی کی صورت اللہ بھی بھی برقرار نظر آتی ہے عام شہری کے لیے خریداری جو ہے وہ کافی مشکل ہے اور عام شہری جو ہے ہمیشہ آلہ حکام سے یہی مطابع بھی رہا ہے ان کا کہ کھانے پینے کے شعاص ہستی کی جائیں تاکہ آہ مزدور طبقہ جو ہے اور میڈر کلاس طبقہ جو ہے ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی چیزیں خریدنا آسان ہو سکے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا